وائرس دنیا بھر میں ائرلائنز انڈسٹری کے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا ہے کینیڈا کی ایک نجی ائرلائن نے بھی اپنے سترہ سو پائلٹس کو نوکریوں سے فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا کمپنی کے نائب صدر برائی فلائٹس آپریشن جان آون نے پائلٹ کے نام ای میل میں فیصلے سے آگاہ کیا فیصلے کے تحت سات سو پائلٹس کو یکم مئی سے نوکریوں سے برخواست کر دیا گیا ہے جبکہ بقیہ ایک ہزار پائلٹس کو یکم جون کو نوکریوں سے فارق کر دیا جائے گا ای میل میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ریورس سینیورٹی کا فارمولا اختیار کیا گیا ہے جس کے تحت حال ہی میں بھرتیے گئے سترہ سو پائلٹس کو نوکریوں سے فارق کیا جائے گا ایچا کے محتاط اندازے کے مطابق کینیڈا سمیت دنیا بھر میں ائر انڈسٹری کو کرونا وائرس کی وجہ سے 312 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا